مبارک باہی دیر پردے بہت سے بلن آج کافی عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا کچھ چہرے میرے ذہن میں ہیں جو آج موجود نہیں ہے بھائی آپ موجود ہیں اللہ آپ کو تیونے عمر عطا کرے لیکن دلشاق بھائی کیسے اسی لئے میں نے آپ کا نام دیا اور کئی چہرے ایسے بزرگ جو یہاں پر موجود ہو رہے تھے آج نہیں ہیں پروردگارِ عالم ان کی مغفرت فرمائے صدقِ محمد و عالم محمد علیہ السلام کے ایک اور دروت پڑھیں بہت سے بلن آغاز میں یہی سے کرتا ہوں کلیم ازغر صاحب کیا بہتی نشاہ سنا رہے تھے ہم لوگ دونوں کربلہ مولا میں ساتھ نہیں تھے جب کربلہ مولا سے واپسی ہوئی تو دبائی قیام رہا دس شعبان تھی ایک محفل ہوئی جشن شہزادہ علی اکبر جشن شہزادہ علی اکبر بلکل سامنے رکھیں تو شعبان تھی اور ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی سے مجھے راہ دکھائی میرے بھائی نے کلیم نے توجہ چاہتا ہوں مولا فرمائے ایک دون اور پردن بس ایک دون اور پردن بس ایک دون چاہتا ہوں شدی بھائی خاص طورت پر بھائی اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دولارے کی گود میں توجہ چاہتا ہوں خاص طورت توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ یاد رہے تم میرے حق میں دعا فرمائیے گا بلکل سرکار سے جو شہدہ رابی علی اکبر کو خود میں لیے ہوئے ہیں اکبر ہے فاطمہ کے دولارے کی گود میں دولارے کی گود میں نانا 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 عزیز اکبر ہے فاطمہ کے دولارے نوازے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نوازے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نوازے کی گود میں شکریہ حضرات اور یہ شیئر سن لیں اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام توجہ جاتا ہوں کوئی وضاحت نہیں جرال گلے پڑا ہوں اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام تیری آغوش کو سلام دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں اے بنت مصطفیٰ تیری آغوش کو سلام دنیا رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نوازے کی گود میں اور حضرات یہ چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائیں شاید کسی قابل ہو دیکھیں جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں ملتی ہے اگر دوسری جہاں تلاش کی جائے تو نہیں مانے مل سکتی ہے بھائی جو چاہتا ہوں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے بھائی بھائی ہمیں تو چاہتا ہوں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے کردار محمد کو کہاں 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 ڈھونڈ رہا ہے توجہ حضرات اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دھوا ڈھونڈ رہا ہے اے دشمن زہرا چلیے جاگے تو اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا دشمن زہرا تجھ کو تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دھوا ڈھونڈ رہا ہے اے شیر میں اس کمیدی کی نظر کرتا ہوں تو جو جاتا ہوں شاید کسی خرابل ہو جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے جس نے غم شبیر میں ہنیز بھائی توجہ جاتا ہوں دیکھو بیٹا جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے اے افسوس اے totally یون گھ بہائے جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے جس نے غم شبیر میں افسوس وہ جنت کا مکہ دھونڈ رہا ہے اور یہ ایک شیر ایک بتاوے شیر سن لیے ہمارے کچھ پیچھے میں جوہان کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو جگانے کے لیے ادھر تو جاگ گئے ہیں ہمارے بھائی لیکن ادھر جاگ گئے جگانے کے لیے کونے جاگ گئے ہیں چلیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ آپ مجھ سے سنیے میں کہتے نہیں ہی سوتا ہوا وہ برابر ہوتا ہے تو جو چاہتا ہوں یہ چار میں سے سنیے اور یاد آئے تو میرے اپنے دعا فرمائیے گا تو جو چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں یہ جو چاہتا ہوں مقامہ ہو چکے ہیں ارے چھو بھائی ہاں ہاں تو جو چاہتا ہوں بھائی افسوس و جنت کا مقام دھونڈ رہا ہے یہ آل کا در ہے تو وہاں دھونڈ رہا ہے چار میں سے سکریہ سکریہ وہاں فرمائے دیکھو انزار ہرگز دیکھو انزار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں جو چاہتا ہوں ہاں ہاں جو چاہتا ہوں جہاں دیکھو انزار ہرگز دیکھو انزار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں ان کے گھر جانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانا نہیں کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ ہے میرا ماذا اللہ رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میں دو گھرہ کسی چھوئے جا رہا ہوں ایک کو پکڑ لیا ایک کو چھوڑ دیا میں ان کو دیکھا اپنے مذر گا لی ایک شیر اہلین تشریف فرمایا ان کے گھر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے جن کے گھر قرآن جا ہے لیکن عزا خانا نہیں دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہ ہوں دو میں سنے رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے ماذا اللہ رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے 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 اور ہم نے آج تک کمبر کو پیچانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانا نہیں ہم ہمارے بھائی کریم عزقر صاحب واقعی کیا لا زوال وہاں آپ کا ہاں یقین مانی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اسی نوہیں جن کی کربلا بنا لیا اسی نوہیں ہیں جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار جیت تو انہوں نے بھی ایک زمین پہ کچھ اشار پڑھے اسی زمین پہ اسی رجیت میں اسی خواب کیا ہے میں چند سار پیش کرنا چاہتا ہوں مولا ابباس کے حوالے سے آپ نے ایک چھوٹے شدائی کے حوالے سے پیش کیے میں مولا ابباس کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک مطلع سنیں اور اس کے مطلع سے میرا مولا ابباس کے حوالے سے ایک دروت کا سانہ دے دیں بس پندرہ میٹ ملے ہیں چودہ میٹ میں ختم کروں گا انشاءالی آپ پریشان نہ ہوں تو بیٹ جاؤں جاؤں کسی سے آپ نہیں کہا کتنے لوگوں کتنے آلدہ گھنڈہ پڑھا ایک دروت پڑھے نہیں نہیں ہمارے شوار ابھی باقی ہیں بس چند اشار دو مطلع اور پانچ اشار بس سن لیں سنیے سنیے پہلے ایک مطلع سنیے اس کے بعد مولا ابباس کے حوالے سوس نے مطلع کس درپا اترنا ہے ستارے کو پتا ہے ستارے کو پتا ہے ستارے کو پتا ہے کو پتا ہے کو پتا ہے کو پتا ہے ستارے کو پتا ہے موسیقی کس درپا اترنا ہے ستارے کو پتا ہے ستارے کو پتا ہے لوگوں کو جلا دے کے لیے گھوم رہا ہے لوگوں کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے حسن مطلب ایک تضمیم کی طور پر حضرت خیمت کرنا چاہتا ہوں ایک مرسیہ گو نے یہ بہت خوب کہا ہے مرزا طبیعہ اللہ کا مرسیہ گو نے یہ بہت خوب کہا ہے کیا؟ کیا؟ کس شیر کی آمد ہے جا نہ لکا رہا کس شیر کی آمد ہے ہیں شیر کی آمد ہے ایک مرسیہ گو ایک مرسیہ گو میں یہ بہت خوب کہا ہے بہت خوب کہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کا بڑا ہے یہاں سے بلکل توجہ چاہتا ہوں وہ جس کی مہت کھچ کے لائی ہے علی کو وہ جس کی مہت کھچ کے لائی ہے علی کو لائی ہے علی کو زہرہ ترے آنگن میں نیا پھول کھلا ہے زہرہ ترے آنگن میں نیا پھول کھلا ہے حضرت توجہ چاہتا ہوں شیر کیلئے خاص توجہتے ہیں عباس کو آگوش میں شبیر لیے ہے توجہ چاہتا ہوں میں سے آسانی کیلئے خاص توجہتا ہوں آپ آج کو آگوش میں شبیر لیے ہے شبیر لیے ہے ایک پاہ پھول کھلا ہے جو کھلا پھول کھلا ہے عباس کو آگوش میں شبیر لیے ہے شبیر لیے ہے ایک پاہ پھول کھلا ہے جو کھلا پھول کھلا ہے ایک پاہ پھول کھلا ہے جو کھلا پھول کھلا ہے توجہ چاہتا ہوں شاید باب الحوایق کی تھوڑی سی بزاعت ہو سکے معاف نہیں وقت پہ اس گھر کی عطائے توجہ جاتا ہوں خاص توجہ جاتا ہوں معاف نہیں معاف نہیں معاف نہیں اس گھر کی عطائے اس گھر کی عطائے جب چاہے چلے آؤ یہ دروازہ کھلا ہے جب چاہے جب چاہے چلے آؤ یہ دروازہ کھلا ہے ایک چھوٹے بھائی اور بہت اچھے ہندوستان کے نازم میں ایک فکر شاید آپ نظامت میں کام آئے خاص توجہ جاتا ہوں بھائی ڈرتا نہیں خالق سے جو وہ لش کر شامی توجہ جاتا ہوں ڈرتا نہیں خالق سے جو وہ لش کر شامی وہ لش کر شامی عباس کی نظرہ کے اشارہ پر رکا ہے ڈرتا نہیں خالق سے جو وہ لش کر شامی عباس عباس کی نظروں کے اشارے پر رکا ہے عباس کی نظروں کے اشارے پر رکا ہے ہاں 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 طوفان طوفان سلامی کے لیے آئے عدب سے آئے 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 عدب سے کیوں کیوں کشکی کشکی مری پرچم عباس جاں ہاں 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 بہت شکریہ عباس سجا ہے کشتی پا میری پرچم عباس سجا ہے ایک تذبین مجھے یاد آئی ہے وہ بھی سننے آپ خاص طور سے اس کے بعد وہ آخری شعر توجہ چاہتا ہوں بہلو لکی دالائی پا ہو جاؤں میں صدق توجہ چاہتا ہوں بہلو لکی بہلو دالائی پا ہو جاؤں میں صدق ہو جاؤں میں صدق دیوانا سمجھ بوجھ کے دیوانا بنا ہے دیوانا سمجھ بہلو لکی دالائی پا ہو جاؤں میں صدق دیوانا سمجھ بوجھ کے دیوانا بنا ہے دیوانا دیوانا مولا اکانا اگر اگر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھلو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھلو میں زمین زیادہ آسمان کی بات کو جانتا ہوں توجہ جاتا ہوں ملافہ خاص طور سے توجہ جاتا ہوں ملافہ خاص طور سے توجہ جاتا ہوں ملافہ ابھی نہیں پڑا ہوں اس لئے جاگ جائیے خیر خیر یہ بلی خوشی کی بات ہے کہ آپ سوتے ہی مومین کو مصاب کرتے ہیں اور ان کو خوشی دیتے ہیں اللہ آپ کو تول عمر عطا کرے توجہ جاتا ہوں ملافہ آؤ تمہیں خاص طور سے دیکھئے بھائی آؤ تمہیں پہنچا ستاروں سے بھی آگے آؤ تمہیں پہنچا شکریہ آؤ تمہیں پہنچا دوں آؤ تمہیں پہنچا دوں ستاروں سے بھی آگے ستاروں سے بھی آگے ایک خاکنشی اور سلونی کی صدا ہے آؤ تمہیں پہنچا دوں ستاروں سے بھی آگے ایک خاکنشی اور سلونی کی صدا ہے ستاروں سے بھی آگے ایک خاکنشی اور سلونی کی صدا ہے اور ادھر دیکھئے توجہ جاتا ہونا آپ آخری شہر اور مقتہ اور آپ کی دیوتوں ایک شہر آخری شہر دن لیے حاصل ایک علام شہر پھر اچھا تو آئے لیکن توجہ چاہتا ہوں ملابا میں نہیں ان کو بیٹھا لے اتنا بہت زوری تھا انہیں ملتے ہیں ہاں سنجھے ایک آخری شہر سنجھے آؤ تمہیں پہنچا دوں ستاروں سے بھی آگے ایک خاکنشی اور سلونی کی صدا ہے تو دیکھو تو ذرا آخری شہر دیکھو تو ذرا حاکم شامی کی حماحت آخری شہر آخری شہر شکریہ دیکھو تو ذرا حاکی میں شانی کی حماقت جس ڈال پا بیٹھا ہے وہی کاٹ رہا ہے جس ڈال پا بیٹھا ہے وہی کاٹ رہا ہے اور یہ مقتد سنے ہی روز جزا انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب سارے عزتار اور چہلے والے جنت میں ہوں گے جب جنت میں ہوں گے تو وہاں محفل نہ ہوگی ضرور ہوگی خود خود منفس نفیر سرکار سیدو شہادہ اور سرکار وفا موجود ہوگی تو جو جاہدہ ملاب ہوں گے ہی روز جزا خلد میں محفل کی بنا ہے ہاں شوائے گرام خواہتا ہاں سننے کان کھول گی ہاں ہی روز جزا خلد میں محفل کی بنا ہے خلد میں محفل کی بنا ہے انزار قرصوان جینا ڈھونڈ رہا حضرات اجزار سیتہ دوری منظوم بزرانے عقیقت پیش کر رہے تھے اور سامحین سے زیادہ محترم امید آزمی صاحب نے ان اشار کا لفظ لیا ہر دلے مومن کا وہ احساس بن کر آئے گا ہر دلے مومن کا وہ احساس بن کر آئے گا ہی درے کررار کا عقاز بن کر آئے گا ہی درے کررار کا عقاز بن کر آئے گا دشمن شبیل جائیں گے کہاں یہ سوچ لیں غیب سے جب ایک جری عباز بن کر آئے گا غیب سے جب ایک جری عباز بن کر آئے گا دشمن شبیل جائیں گے کہاں یہ سوچ لیں غیب سے تب ایک جری عباس بن کر آئے گا آئیے ہم مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان شاعر اپنے بزرگ شاعر محترم طرح فدوی لکھنبی صاحب سے گزارش گزار ہوں کیا رکھنا منظور نزوانے حقیقت پیش کریں نارے سلوہ سنپاست